بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکھی ہوں آج آٹھ اگست دوزار چوبیس کا دنہار صبح کے آٹھ بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریائے سندھ کے والے سے بہت ہی اہم خبریں ہیں کیونکہ تونسہ براج ہے وہ ساڑھے چار لاکھ کی طرف جارہا ہے اور باقی دریاؤں اب باقی براجوں کے والے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں چناب اور دیگر دریاؤں کا ڈیٹا بھی آپ سے شیئر کا دیتا ہوں تو ناظرین سب سے پہلے آپ سے وہی گزارش کی میرے سی یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دو سواب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ان کا بھی شکریہ اور نیو سبسکرائبرز کو دل کے اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دریائے سندھ کے والے سے یہ ہے کہ پی ڈی اے میں پنجاب نے رات گئے ایک فلوڈ ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو دریائے سندھے ایندہ چند روز تک جو ہے درمیانے درجہ کے سلاب کی لیول تک بہے گا یعنی ساڑھے تین لاکھ سے لے کر چار لاکھ یا ساڑھے چار لاکھ کی رینج میں بہے گا چند روز تک اور ایسے میں اگر بارشیں آگئیں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے دس اگست کو ایک طاقت ورس پہلے یا اس سے پہلے یا بعد تو اس کے بعد اگر دریائے پہلے سے بھرا کھڑا رہا یعنی اگلے پانچ چھ سات روز تو اس کے بعد اگر بارشیں پھر سے غیر معمول ہی ہو گئیں ڈی جی خان کے ندی نالوں میں تکیان نہیں آگئی یا کوئے سلمان میں تو یہ اونچے درجہ کا سلاب ہو سکتا ہے بہت اونچے درجہ کے سلاب کی طرف بھی جا رہا ہے کیونکہ تربیلہ ڈیم سے جو انفلو ہوئے وہ خاصہ زیادہ ہے تو اب جو ہے ڈیٹرہ تو میں شیئر کر دیتا ہوں گڈو پر بھی تیزی سے اضاف ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی ہے ہزاروں اکڑ فصلات جو ہیں وہ دریاء برد ہو چکے ہیں زیر آب آ چکے ہیں نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں باغات کا مسئلہ ہے کیونکہ عام توڑنا وہاں پہ مسئلہ ان کی گھیروں میں پانی آ چکا ہے فلڈ پروٹیکشن بند کے ساتھ پانی لگا ہوا ہے تو اس طرح کی ساری صورتحال ہے اب چناب کے حالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ چناب میں بھی نچلہ درجہ کا سلاب ہے ابتدائی مقامات پر اب کیا صورتحال ہے یہ ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں دریاء سطلوی میں گنڈا سنگھ والا پر ایک ہزار چودہ سلیمان کی پر چھہ ہزار ترینوے اسلام پر آٹھ ہزار تین سو انتیس دریاء راوی میں جسر پر آٹھ ہزار چھہ سو چھالیس شادرہ پر سترہ ہزار آٹھ سو کیسک بلو کی پر تیرہ ہزار نو سو بیس صدرائی براج پر پندرہ ہزار آٹھ سو پندرہ دریاء چناب میں مرالہ پر اسی ہزار چار سو پچاس کیسک اور یاد رہ یہ ایک لاکھ آردہ سزار پر دوبارہ گیا تھا صبح پچانوے زار پر تھا اب تھوڑا کام ہو گیا خانکی پر چوراسی ہزار پانچ سو تیس قادر آباد پر انسٹھ زار ساتسو بائس تریمو براج پر پھر سے اضافہ ہو گیا اب اضافہ ہوتا جائے گا سنتیس سزار پانچ سو بارہ کیسک پانچنات پر چھبیس سزار نو سو پندرہ دریاء جیلہ میں مگلہ ڈیم سے جو اخراج ہے وہ دس سزار کیسک رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا دریاء سندھ میں سکردو پر ایک لاکھ تیانوے زار پی بریج پر دو لاکھ اٹھاسی زار بشام پر تین لاکھ تریسٹھ زار اب یہاں پہ پھر بڑھ رہا ہے تربیلہ ڈیم سے جو چھوڑا جا رہا ہے دو لاکھ پچانوے زار کابل دریاء میں پچاسی زار چھسو کیسک کالا بھاگ پر تین لاکھ انسٹھ زار دو سو تریسٹھ کیسک چشمہ پر تین لاکھ چوراسی زار تونسہ پر چار لاکھ انتیس زار پانچ سو اکتالیس کیسک یہ ڈاؤن سٹیم جو آگے جا رہا ہے گڑھو پر تین لاکھ چھتیس زار پانچ سو اکتالیس کیسک سکھر بر دو لاکھ باونہ زار دو سو چالیس اور کوٹری بر چورانوے زار ساسونیس کیسک تو یہ جو گڑھو ہے یہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں چار لاکھ تک جا سکتا ہے یہ اس سے ہی تھوڑا زیادہ تو مطلب اس طرح کی صورت